مرد کے نفس کو طاقت دینے والے جانور اور پرندے کالے بکرے کی منی لگاؤ نفس موٹا ہوتا ہے سانڈ کی منی لگاؤ نفس کی سختی میں اضافہ ہوگا پانڈے کی منی لگاؤ کوتے باہ میں اضافہ ہوگا اونٹ کی منی لگاؤ کبھی تیڑا نہیں ہوگا کشوی کی منی لگاؤ تو نفس سیدھا رہتا ہے سانڈ کی منی لگاؤ نفس دبلہ نہیں ہوتا گدر کی منی لگاؤ تو وقت جمع بڑھتا ہے شیر کی منی لگاؤ تو نفس کی رگیں ٹائٹ ہوتی ہیں چیتے کی منی لگاؤ تو نفس تھکتا نہیں ہے ریچ کی منی لگاؤ تو منی رک رک کے آتی ہے ہاتھی کی منی لگاؤ نفس کا وزن بڑھتا ہے دریائے گھوڑے کی منی لگاؤ تو نفس دیر سے نکلتی ہے مرغے کی منی لگاؤ نفس تین گھنٹے تک کھڑا رہے گا بھیڑے کی منی لگاؤ نفس رات کو کھڑا رہے گا زیورے کی منی لگاؤ تو نفس خراب نہیں ہوگا مشلی کی چربی لگاؤ نفس کو طاقت ملے گی ہرن کی منی لگاؤ تو نفس بار بار اٹھے گا جنگلی بھیسہ کی منی لگاؤ قوت ملے گی مگر مچ کی منی لگاؤ شہد کی طرح گاڑی ہوگی عقاب کی منی لگاؤ نفس کی لمبائی میں اضافہ ہوگا لومڑی کی منی لگاؤ کبھی نفس کا وقت کم نہیں ہوگا رات کا کھانا آپ کی سہد کی بہتری کیلئے انتہائی ضروری ہے لہٰذا اسے ضرور کھائیں اور سونے سے دو گھنٹے قبل یا کم از کم ایک گھنٹہ پہلے کھائیں جو چمچ زیتون کا تیل پی لے غیر شادی شدہ افراد کیلئے صرف زیتون کا ایک چمچھی کافی ہے بردانہ طقت میں اضافے کیلئے روزانہ نس گھنٹہ چہل قدمی یا ہلکی وردش لازمی ہے اگر آپ پانچ وقت نماز کا احتمام کر لے تو آپ کی وردش کی کمی بھی پوری ہو سکتی ہے نامانوس اور نئے خیالات پر عمل کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے آج اس سوچ کو بھی بدنیں اور یوگا کے بارے میں سنجیدگی سے معلومات حاصل کریں اور یوگا کی وہ آسن نہیں سکتا رات کا کھانا آپ کی سہد کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے جو مردانہ قوت میں اضافہ کرتے ہیں ان کو کرنے میں شرم محسوس نہ کریں لوگ کیا کہیں گے اس چکر سے بھال نکل آئیں بردانہ ٹائمنگ بڑھانے کی لیے ان پانچ چیزوں کو چھوڑ دیں تھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا بالکل ترک کر دیں کہانے کے ساتھ یا پیاس کی صورت میں ہمیشہ نیم گرم پانی پییں فاس فوڈ، نان اور بازار تندور کی روٹی بیکری میں تیار ہونے والی اشیاں اور تلی ہوئی چیزیں کھانا چھوڑ دیں کچھی یا جلی ہوئی روٹی نہ کھائیں گھر میں کھانا جیسا بھی پکا ہو سبر اور شکر کے ساتھ اور چھپ کر کے کھانے رشتے آپ کی زندگی کی خوشگوار ہونے کی لیے بہت ضروری ہیں جتنا آپ رشیداری میں مضبوط ہوں گے آپ کی صحت اتنی اچھی ہوگی مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کا طریقہ ایک بات یہاں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کہ صرف مردانہ طاقت میں ہی اضافہ تمام مسائل کا حل ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کی اچھی سہت ذہنی سکون اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی تصور کے بغیر ہمارے زندگی نامکمل ہے ہر قسم کی کمزوریوں سے نجات پاک و صاف سہت بن زندگی گزارنے کی خواہش سے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں نمازیں فجر ادا کرتے ہیں اور صبح کی وردش کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور سہت بن ناشتہ تراول کرتے ہیں تو آپ کو سہت بن اور مکمل مرد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سہت اچھی ہوگی تو آپ کی ازواجی نگی بھی خواہ صورت ہوگی یاد رکھیں برائی انسان کو روحانی طور پر کمزور کرتی ہے اور کھانے کی بے قائدگی آپ کو جسمانی طور پر کمزور کرتی ہے اپنی زندگی کو خوشگاوار بھاننے کیلئے بس آپ تھوڑی سی حیمت دکھائیں اگر آپ واقعی ہی اپنی زندگی کو دبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ پانچ چیزیں جو میں ابھی ذکر کروں گا ان کو چھوڑ دیں اور پانچ چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ مردانہ امراض کے علاوہ بہت سے دیکل مسائل سے بھی نجات حاصل کر لیں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ گھجور شہد انجیر زیتون اور دہی استعمال کرنے والا مردانہ کمزوری کا شکار ہو مہن کے نسخوں کو استعمال کرنے کے بجائے ان غزاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور پھر کرشمہ دیکھیں کتتی طریقے سے ٹائمنگ میں اضافہ کرنے کا سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے ان پانچ چیزوں کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں صبح خالی پیٹ ناشتہ کرنے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک یا جو چمت شہد ڈال کر پی لیں کچھ دیر بعد دہی کے ساتھ روٹی کھا لیں اور پراتھے سے استناب کریں اگر دہی کے ساتھ روٹی نہیں کھانی تو خشک ایرانی خجوروں کے سات تا دس دانے اور ایک گلاس دودھ کا ناشتہ کرنے اور ساتوں زمینیں شادی شتہ زناکار پر لانت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشاند ہوں گے اور آگ کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی ایک دوسری حادیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کی وقت مومن نہیں رہتا چھوڑی کرنے والا چھوڑی کرنے کی وقت مومن نہیں رہتا اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا ایک اور حادیث میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زنا کرنے کی